الحمدللہ وحدہ علا ومجدہ واسعل عونہ وتوسلا وصل علا خیر الانام محمد وسلم وآل وصحاب ومن تلا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدو صلاحات کے بعد تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ تمام ناظرین اکرام و طلباء اکرام خیر و عفیت کے ساتھ ہوں گے ان تمام احباب کا تہہ دل سے میں شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اپنی منزل میں مشن میں کامیابی و کامرانی و ترقی اتا فرمائے درست تلفز ادائیگی تجوید کے ساتھ عربی ربو لہجہ میں قراءات قرآنیہ کی شناسائی کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عظیم کتاب کی بروز قیامت ہمیں شفاعت کاملہ نصیب فرمائے قرآن آتے سبا و عشرہ کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 55 ہے آج کا ہمارا سبق رموز قلمی یعنی رموز اجتماعی کے بیان میں ہے رموز اجتماعی کون کون سے ہیں کن قرآن کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کے متعلق تفصیل اور لیسن نمبر 54 کے اندر جو رموز حرفی رموز انفرادی کا میں نے ذکر کیا تھا پچھلے لیسن کے اندر اس میں آخر میں حروف عبجت سے دو رہ گئے تھے رموز سخذ اور زغش اس کے متعلق تفصیل اور چودہ راویوں میں حفظ نام کے جو دو راوی ہیں ان کے متعلق تفصیل لازمی طور پر سبق کو شروع سے آخر تک سمات فرمائے اور سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئے ویڈیو پر نویسکیشن بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں سخذ اور زغش کے متعلق کے سخذ اور زغش کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو جان لیجئے کہ سخذ اور زغش جو ہیں یہ حروف ابجد سے قرہ کے طرف اجتماعی اشارات کے لیے کیا ہوتے ہیں استعمال ہوتے ہیں پچھلے لیسن میں رموز انفرادی یعنی رموز حرفی میں آپ نے دیکھا کہ ہر ایک حرف جو ہے وہ ایک قاری اور ایک اکراوی کے لیے کیا ہوا تھا استعمال ہوا تھا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ایک حرف ہوگا لیکن وہ ایک حرف جو ہے وہ زیادہ قرہ کے لیے کیا ہوگا استعمال ہوگا یہ فرق ہے سخذ اور زغش اور باقی جو رموز انفرادی ہیں ان کے درمیان تو سب سے پہلے آ جاتا ہے سخذ سخذ میں تین حروف ہیں سا خا اور زال سا ہے یہ مثلث ہے یعنی تین خطوط مستقیم کی طرف اشارہ ہے یعنی مثلث سے مراد تین کوفی قرہ اکرام کیا ہیں مراد ہیں امام حمزہ رحمت اللہ تعالی ہے امام عاصم رحمت اللہ تعالی ہے امام قسائی رحمت اللہ تعالی ہے یہ تینوں قرہ جو ہیں یہ کوفہ سے ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ سخذ میں سا کیا ہوگا استعمال ہوگا دوسرے نمبر پہ آتا ہے خوا یہ قرہ سبا کے لیے استعمال ہوگا ما سوائے امام نافع مدنی رحمت اللہ تعالی کے یعنی جو چھے قرہ ہیں ان کے لیے استعمال ہوگا لیکن امام نافع مدنی رحمت اللہ تعالی کے لیے استعمال نہیں ہوگا آگے آتا ہے ذال ذال جو ہے یہ تینوں جو کوفی امام ہیں امام حمزہ امام قسائی اور امام عاصم اور ان کے ساتھ ایک اور ایڈ کر لیتے ہیں امام ابن عامر شامی رحمت اللہ تعالی ہے تو سخذ کا خلاصہ کیا نکلا کہ سا جو ہے پہلا سا وہ تین کوفی قرہ اقلام کے لیے استعمال ہوگا خوا جو ہے وہ قرہ سبا کے لیے استعمال ہوگا ما سوائی امام نافع مدنی کے اور ذال جو ہے یہ تین قرہ کوفی جو ہیں ان کے ساتھ امام ابن عامر شامی یعنی کل چار قرہ کے لیے کیا ہوگا استعمال ہوگا آگے آتا ہے ذاغش ذاغش جو ہے اس میں پہلے ذا ہے تو ذا جو ہے یہ تین کوفی قرہ اقلام کے ساتھ امام ابن کثیر مکی رحمت اللہ تعالی کے لیے بھی کیا ہوگا استعمال ہوگا غین جو ہے یہ تین کوفی قرہ اقلام کے ساتھ امام ابو عمر بسری رحمت اللہ علیہ السلام کے لئے کیا ہوگا استعمال ہوگا شین جو ہے یہ امام حمزہ اور امام قصائی رحمت اللہ علیہ السلام کے لئے کیا ہوگا استعمال ہوگا تو یہ تھا سخذ اور زغش جو اجتماعی اشارات کے لئے قرآ کی طرف کیا ہوتے ہیں استعمال ہوتے ہیں تو یہ تھی تفصیل سخذ اور زغش کی آگے چلتے ہیں آگے آجاتا ہے رموز کلمی یعنی رموز اجتماعی رموز اجتماعی ٹھیک ہے یعنی آپ کو رموز کلمی میں اور رموز انفرادی میں تو صاف واضح جو ہے وہ فرق معلوم ہو جاتا ہے رموز انفرادی جو ہر ایک کے لیے فردن فردن علید علیدہ یعنی ایک ایک حرف جو ہے وہ ایک اقاری اور ایک اقراوی کے لیے کیا ہوگا استعمال ہوگا اب دو حرفوں کو ملا لیں تو وہ ایک دو حرف کو ملا کر ایک کلمہ بن جاتا ہے تو یہ رموز کلمی ہے یعنی یہ کلمیں جو ہیں یہ قرآ کے لیے کیا ہوں گے استعمال ہوں گے اور ان میں جو ہے وہ راوی شامل نہیں ہے ٹھیک ہے رموز کلمی ہے یہ رموز اجتماعی ہے اب جو ہیں فرماتے ہیں کہ امام حمزہ اور امام کسائی کے ساتھ اگر امام شعبہ شامل ہو جائیں تو وہاں پر جو کلمہ رموز کا استعمال ہوگا وہ صحابہ کا کیا ہوگا استعمال ہوگا میں سکرین کے اوپر بھی جو ہے نا وہ لکھ دوں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں کیا رہے آسانی رہے صحابہ ٹھیک ہے امام حمزہ امام کسائی کے ساتھ اگر امام شعبہ شامل ہو جائیں تو ان کے لیے رموز کیا استعمال ہوگا صحابہ کا اگر امام حمزہ اور امام کسائی کے ساتھ امام حفظ شامل ہو جائیں تو ان کے لیے صحاب کا رموز کیا ہوگا استعمال ہوگا امام ابن عامر شامی اور امام نافع مدنی رحمت اللہ اطلاع کے لیے عمہ کا کیا ہوگا رموز استعمال ہوگا امام نافع مدنی امام مکی اور امام بسری ٹھیک ہے نافع مکی اور بسری ان تینوں کے لیے ساما کا کیا ہوگا رموز استعمال ہوگا اسی طرح امام مکی اور بسری کے لیے جو ہے وہ حقہ کا کیا ہوگا رموز استعمال ہوگا امام مکی امام بسری امام شامی ان تینوں کے لیے جو ہے وہ نصر کا کیا ہوگا استعمال رموز ہوگا امام مکی اور نافع کے لیے جو ہے وہ حرمی حرمی آپ کو پتا ہے حرمین اس سے مراد ہے یعنی مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ دونوں حرموں کی امام یعنی امام نافع مدنی جو مدینہ المنورہ سے اور ابن کثیر مکی جو مکہ المکرمہ سے ان دونوں کے لیے جو وہ حرمی کا کیا ہوگا رموز استعمال ہوگا اور آگے تین کوفی قرہ اور ساتھ میں امام نافع مدنی رحمت اللہ تعالیٰ کو شامل کر لیا جائے تو ان کے لیے حسن کا کیا ہوگا حسن کا کیا ہوگا رموز استعمال ہوگا اب ان کا تلفز سیکھ لیجئے جو ہے وہ سٹیپ بسٹیپ تاکہ آپ کو آگے ڈٹیل جو ہے وہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گی سحابہ نمبر ایک سحابہ نمبر دو صحاب نمبر تین عمم نمبر چار سما نمبر پانچ حق نمبر چھے نصار اور نمبر ساتھ حیرمی نمبر آٹھ حسن انہیں رموز کلمی رموز اجتماعی کو دوسرا نام دیا جاتا ہے رموز قرآ کا انہیں رموز قرآ بھی کہا جاتا ہے سحابہ صحاب عمم سما حق نصر اور حیرمی ٹھیک ہے تو یہ تھے رموز کلمی اور رموز اجتماعی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیئے ہیں اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہنشین رکھیں کہ کہیں رموز انفرادی استعمال ہوں گے تو کہیں رموز اجتماعی شاتبیہ کے اندر کہیں رموز انفرادی استعمال ہوں گے تو کہیں رموز اجتماعی استعمال ہوں گے اور بعض اوقات اس بات میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کہ کہیں آپ کنفیوز ہو جائیں کہیں مقامات پر جو ہے بعض مقامات پر رموز انفرادی اور رموز اجتماعی دونوں کو بھی کیا لیا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے تو اس لیے آپ نے اس چیز کے اندر جو ہے نا وہ وحشت نہیں کھانی اور نہ ہی اس بات میں کوئی مزائکہ ہے کہ یہ دونوں کو بھی کیا کیا جا سکتا ہے استعمال کیا جا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے آخر میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ جو قرآن سبعہ ہیں ان کے چودہ راویوں میں دو حفظ نام کے کیا ہیں راوی ہیں بعض ایسا ہو سکتا ہے سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ جو ہیں وہ قرآن پڑ رہے ہیں راویوں کے نام پڑ رہے ہیں قرآن اکرام کے تو دو حفظ نام کے راوی آ جاتے ہیں بیچ میں تو پھر آپ کے ذہن میں جو ہے نا وہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا یہ دونوں ایک ہیں یا علید علیدہ ہیں تو یاد رکھیں یہ دونوں علیدہ علیدہ ہیں لیکن ان کی جو ہے نا وہ ڈٹیل کچھ اس طرح ہے کہ جو پہلے امام حفظ ہیں یعنی دو حفظ نام کے جو راوی ہیں چودہ راویوں کے اندر جو استعمال ہوتے ہیں وہ پہلے ہیں امام ان کا پورا نام ہے امام حفظ کا امام ابو عمر حفظ بن عمر ازدی دوری یہ پہلے جو ہے نا وہ حفظ نام کے راوی ہیں جو امام ابو عمر بسری رحمت اللہ تعالیٰ کے تو پہلے راوی بنتے ہیں اور امام کسائی رحمت اللہ تعالیٰ کے یہ کیا بنتے ہیں دوسرے راوی بنتے ہیں اور دوسرے جو امام حفظ ہیں وہ جس طرح کے ہم جن کی قرآت پڑھتے ہیں قرآت حفظ جو ہے وہ امام عاصم کے دوسرے راوی ہیں تو یہ دوسرے امام آسم کے کیا ہیں راوی ہیں امام حفظ پہلے جو امام حفظ ہیں امام ان کا پورا نام نوٹ کر لیجئے امام ابو عمر حفظ بن عمر ازدی دوری رحمت اللہ یہ امام عمر بسری رحمت اللہ کے پہلے راوی ہیں اور امام کسائی کے دوسرے راوی بنتے ہیں اور دوسرے جو امام حفظ ہیں وہ امام عاصم کوفی رحمت اللہ کے دوسرے کیا ہیں راوی ہیں لیکن شاتبیہ میں عرل اطلاق حفظ سے مراد جو ہیں وہ امام عاصم کوفی رحمت اللہ کے دوسرے راوی امام ابو عمر حفظ بن سلیمان کوفی رحمت اللہ کیا ہیں مراد ہیں لیکن باب العمالہ میں دوری ان القصائی کیا لیتے ہیں مراد لیتے ہیں امام حفظ سے تو محترم واجب القدر ناظر اکرام یہ تھی تمام تر تفصیلات آج کے سبق کی امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا اس سبق کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہوگا تو آپ وہ بلا جیچک مجھ سے پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ بروقت آپ کو اس کا جواب پہنچ جائے گا ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے کہ آپ کو یہ قراءات سبا و اشرا کورس آسان لگ رہا ہے یا مشکل لگ رہا ہے کیسا لگ رہا ہے اس کے متعلق آپ نے ضرور جو ہے وہ کیا کرنی ہے کومنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے جو ہے وہ ضرور دینی ہے مجھوں اور چیز کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اگلی لیسن میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ